بیجوپی نے سمیدھان نرماتہ ڈاکٹور بی آر امبیچکر کو کانگرس کے اور سے کوئی سمان نہ دیے جوانے کا گمبھیر عارف لگایا ہے جس کے بعد کانگرس کے نیتاؤں نے بابا صاحب بھیم راو امبیچکر کے بارے میں جوانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس سمانتہ کی ادھکار کے لیے بابا صاحب نے لڑائی لڑی اور جہاں انہوں نے امیر اور غریب کے بیچ کھائی کو پاتنے کا کام کیا انہی بابا صاحب کے بنائے گئے سمیدھان کی دھجیاں اڑانے کا آج بیجوپی کام کر رہی ہے ساتھی بیجوپی کے راج میں دلیتوں کا بھی خوب شوشن کیا جا رہا ہے کانگرس کے مطابق بیجوپی نے کبھی بھی بابا صاحب کے بتائے مارگ کا انسرن نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ انہیں شاید یہ بولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھنا چاہیے کیونکہ آج بابا صاحب بھیم رو امبیٹ کر دوارہ جو جنت آپ کا سمیدھان ہے اس سمیدھان کا اگر اپمان کرنے کا کارے کوئی پارٹی کر رہی ہے تو وہ بھارتی جنتا پارٹی ہے آج جس ابھیوکتی کی آزادی کو بابا صاحب نے ہمیشہ اس طریقے سے دیکھا کہ ہر بیجوپی چاہے وہ امیر ہو گریب ہو کسی دھرم کا ہو کسی جاتی کا ہو اس کو اپنی بات رکھنے کا ادھکار ہے سماج میں اور جو اس طریقے سے سمانتا کا ادھکار کا انہوں نے اولنگن کیا اور لیک کیا سمیدھان میں آج بھارتی جنتا پارٹی اسے جو ہے ہٹانے پہ اسے قریدنے پہ لگی پڑی ہے تو مجھے لگتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بابا صاحب بھیم رو امبیٹ کر نے جس بھارت کا سپنا دیکھا تھا آپ اس طرف دھیان دے میں نے کیا کیا تم نے کیا کیا یہ پرلوبنوں میں مجھے لگتا ہے کچھ رکھا نہیں آئیے سنتے بیجوپی کا کانگرس کی اور کانگرس کی آروپ پر کیا کچھ کہنا ہے جاتی جن جاتی اور ونچیت ورک ان سب کے کلیان کے لیے کام کیا بھارت رتن ان کو جب ملا بابا صاحب کو تو بھارتی جنتا پارٹی کی سمرتن والی بی پی سنگھ کی سرکار تھی اسی پرکار سے دو ہزار پندرہ میں ان کی ایک سو پچیس وی جہنتی پر سمرستہ دیوش بنایا یونوں نے پورے وشبھر میں منایا یہ سب کچھ کام مودی جی کے اس میں ہوا ہے پہلی بار انسوچیت جن جاتی آیوگ انیس سو نینیانوے میں اٹل جی کی سرکار میں بنا دو ہزار تین میں اس کو سمیدان میں ایک نیا انوچیت جوڑ کر تین سو ورثیں سملت کر کے اس کو سمیدانی روپ بھی دیا گیا اور اسی پرکار سے دو ہزار چار سے چودہ تک یو پی اے کی سرکار میں جو نہیں ہوا ہر پرکار سے اس کو بجٹ کو بھی بڑھا کر کے ان کے کلیان کے لیے سارے کام کیے